سلیم اول المعروف سلیم یاوز دس اکتوبر چودہ سو ستر عیسوی میں پیدا ہوئے اور بائیس ستمبر پندرہ سو پیس عیسوی میں انہوں نے وفات پائے سلیم اول پندرہ سو بارہ عیسوی سے پندرہ سو بیس عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے سلیم کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی اور مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت کا حصہ بنے اس کی سخت طبیعت کے باعث ترک اسے یاوز یعنی درشت کہتے ہیں ناظرین اگرام ویڈیو میں جانے سے پہلے ہمارے چینل تلواری حق کو سبسکرائب ضرور کرلیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے سلیم اول نے اپنے والد با یزید ثانی کو تخت سے اتارا اور خود حکومت سنبھالی قانون کے مطابق انہوں نے تخت سنبھالتے ہی اپنے تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کر ڈالا سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے عظیم فاتحین میں سے ایک تھا اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے مغرب کی جانب پیش قدمی کی بجائے مشرق کو میدان جنگ بنایا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کے برابری میں صفوی اور مملوک حکومت قائم ہیں تب تک یورپ میں پیش قدمی نہیں کی جا سکتی اس نے جنگ مرچ دابق اور جنگ ردانیہ میں مملوکوں کو شکست دے کر شام فلسطین اور مصر کو عثمانی کلمروں میں شامل کیا مملوکوں کی اس شکست سے حجاز اور اسم واقعہ مکہ و مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت کے زیر اثر آ گئے اس فتح کے بعد قاہرہ میں مملوکوں کے زیر نگی آخری عباسی خلیفہ المتوقل سالس سلیم اول کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو گیا اور یوں خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان کو منتقل ہو گئی مملوکیوں کو پندرہ سو سولہ عیسوی اور پندرہ سو سترہ عیسوی کے عرصہ میں شکست ہوئی جبکہ ان کی مملکت اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ان کی تاریخ کا آخری صفحہ کلم بند ہونا تھا بحیثیت ایک بہت بڑی اسلامی طاقت کے خوا مشرق عوست میں یا پوری دنیا میں وہ اپنا تشخص اور اپنے شباب کو برقرار رکھنے پر اپنی قدرت کو خو بیٹھے تھے سو ان کی حکومت زوال پذیر ہوئی اور ان کے زیر نگی علاقے عثمانیوں کے قبضے میں چلے گئے سلیم نے اپنے لیے حاکم الحرمین کی بجائے خادم الحرمین الشریفین کا لقب پسند کیا اور خلافت حاصل کر کے خلیفہ و امیر المومنین کہلائیا مصر سے نمٹنے کے بعد سلیم نے ایران کی صفوی سلطنت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور شاہ اسماعیل اول کو جنگ چالدران میں بدترین شکست دی اور صفیوں کے دار الحکومت تبریز پر بھی قبضہ کر لیا تاہم اس نے قدرت پانے کے باوجود ایران کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان میں جنگوں کی وجہ سے یورپیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یورپیوں نے دولت عثمانیہ کے خلافت شیعہ صفوی ملک کی مدد کی تاکہ عثمانی یورپ پر آئندہ کبھی بھی حملہ نہ کر سکے اور صفویوں سے علجتے رہے ٹاکٹر عبدالعزیز سلمان نواز لکھتے ہیں کہ اسماعیل شاہ نے دولت عثمانیہ جو ایک بہت بڑی طاقت بن چکی تھی متوسط اور صفوی کے درمیان میں حائل ہو گئی تھی کہ خلاف حلفوں کی تلاش سے کوئی گریز نہ کیا وہ کسی بھی شخص سے مہایدہ کرنے کے لیے تیار تھا حتیٰ کہ پرتگالی جو اسلامی پانیوں میں اپنے خلاف ایک بہت بڑی اسلامی فوج کی مضاہمت سے خائف تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ہو جو اس علاقے میں ان کی مدد کرے باوجود اس کے کہ حرمز کا ملک جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے پرتگالیوں کے آنے سے بہت بری طرح متاثر ہوا اور اس کی تجارت اور اقتصادیات کو کافی نقصان پہنچا مگر پھر بھی شاہ اسماعیل اپنی ذاتی مسلحتوں اور عثمانیوں کے ساتھ کینہ کی وجہ سے پرتگالیوں کے ساتھ ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اس نے بہت ہی معمولی فائدے کے بدلے حرمز پر پرتگالی قبضے کو تسلیم کر لیا لیکن پرتگالیوں نے اپنے حلیف شاہ اسماعیل کو یہ فرصد ہی قبضی تھی کہ وہ فائدہ اٹھاتا لیکن شاہ اسماعیل کی یہ پالیسی پرتگالیوں کے خلیج پر تسلط میں معامل ثابت ہوئی اپنے دور حکومت میں سلیم نے عثمانی سلطنت کا رقبہ پچیس لاکھ مربع کلومیٹر سے پیسٹھ لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچا دیا مصر کی مہم سے واپسی کے بعد سلیم نے جزیرہ رہوڈس پر چڑھائی کی تیاری شروع کی تہم اس دوران میں وہ بیمار پڑ گیا اور نو سال تک پائے تخت سنبھالنے کے بعد انتقال کر گیا اس واقعہ میں اس کی عمر چون سال تھی سلیم فارسی اور ترک دونوں زبانوں میں شائری بھی کرتا تھا سلطان سلیم اور اس کے اباؤ اجداد کو ایک عظیم مقام حاصل ہوا جو لقب خلافت کے استعمال سے پوری مطابقت رکھتا ہے بالخصوص اس وقت جب کاہرہ میں جو مرکز خلافت تھا کوئی دم خم نہیں رہا تھا سلیم کی فتوحات نے اس سے طاقت اور روحانیوں مادی اقتدار عطا کر دیا تھا بالخصوص ہرمین شریفین کے دولت عثمانیہ میں زم ہونے کے بعد سلیم کی طاقت اور اقتدار پہلے سے کہیں بڑھ گیا تھا اور عثمانی سلطنت کمزور مسلمانوں کی پناہ گاب بن گیا تھا جس کی طرف وہ امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اسلامی بندرگاہوں پر پرتغالیوں کے حملے کے بعد اس کی مدد پر یقین رکھتے تھے ڈاکٹر علی حسون نے اپنی کتاب تاریخِ اجائب الاسار فی التراجم والاخبار جلد اول میں عظیم سلطین عثمانی کے عہد میں مصر کے اندر عثمانی حکومت کے خد و خال کے بارے میں کچھ باتیں نکل کی ہیں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ مصر ایک دفعہ پھر خلافت اسلامیہ کی طرف لوٹ آیا جیسا کہ وہ ابتدائی اسلامی دور میں تھا جب سلطان سلیم مصر کے تخت حکومت پر برا جمان ہوا تو تمام جراقصہ کو معاف کر دیا مصری سلاتین کے اوقعف سے کچھ تارز نہ کیا بلکہ اوقعف منافع چراغاہوں اور حرمین شریف کی آمدنی اور محاصل کے لیے درجات مقرر کر دیئے یتیموں مشائخ اور معذوروں کے لیے وظائف مقرر کیے کلوں کی تعمیر اور صوفیہ کے مصارف کا بندوبست کیا مظالم لوٹ خسوٹ اور تمام ناجائز ٹیکسیز ختم کر دیئے تمام علاقوں میں نظم و نسک پیدا کیا جب سلطان سلیم اول فوت ہوا تو تو ان کا بیٹا غازی سلطان سلمان علیہ رحمت اللہ و رزوان تخت نشین ہوا جنہوں نے بہترین اصول حکمرانی کی بنیاد رکھی آلہ مقاسد کی تکمیل کی ملک کے تمام علاقوں میں نظم و نسک پیدا کیا اندھیروں کو مٹایا دین کے منار کو بلند کیا کافروں کی آگ کو بھسم کیا تمام علاقے ان کی سلک حکومت میں پوری طرح منظم رہے اور ان کے حکم کے پابند اپنے ابتدائی دور حکومت میں خلفہ راجدین کے بعد ملت اسلامیہ کے امور کو سب سے بہتر انداز میں سر انجام دینے والے دین کے سب سے زیادہ محافظ اور مشرقین کے خلاف سب سے زیادہ جہاد کرنے والے تھے اسی لیے ان کی محروسہ مملکت کی حدود دور دور تک جا پہنچی کیونکہ اللہ کریم نے ان کے اور ان کے خلفہ کے ہاتھوں بہت سارے علاقے فتح وہ حکومتی معاملات میں سرحدوں کی حفاظت میں اسلامی شاعر کے قیام سنت محمدیہ کے التزام میں علماء دیندار بدقہ کی تعظیم اور حرمین شریف کی خدمت میں کسی طرح کی غفلت نہیں برتتے تھے جبکہ حجاز مقدس مملوکیوں کے تابع تھا جب شریف مکہ برکات بن محمد تو انہوں نے فوراً سلطان سلیم اول کی عطاعت قبول کر لی اور کعبہ شریف کی چابیاں ان کے حوالے کر دی سلطان نے شریف حجاز برکات کو اپنے منصب پر باقی رکھا اور انہیں وسیع اختیار تفویز کیے اور اس طرح سلطان سلیم کو حرمین شریف کے خادم ہونے کی سعادت بھی حاصل ہو گئی اب سلطان سلیم اول اسلام کا سب سے طاقتور فرما روا تھا اور اس کی قدر و منزلت پہلے سے کہیں بڑھ گئی تھی بالخصوص جب دولت عثمانیہ نے مقدس مقامات کے لیے بہت سے عقاف قائم کی ان عقاف کی آمدنی قصر سلطانی میں ایک مستقل خزانہ میں جمع ہوتی تھی حجاز مقدس کے عثمانیوں کے زیر نگی آنے کی وجہ سے بہرہ حمر پر عثمانیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اور حجاز مقدس اور بہرہ حمر سے پرتغالی خطرہ ٹل گیا اور یہ غلبہ اٹھاروی صدی کے اقتتام تک باقی رہا ناظرین نگرام اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر